موبائل استعمال کائنے والوں کی خدمت میں ایک سوال اور قرآن پاک کی ایک ہدایت کے زمن میں اپنی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں اور یاد رکھئے گا یہ سب سے پہلا خطاب میں اپنے آگ کو کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ موبائل کے اندر جہاں غیر اہم اور بیکار چیزیں بہت ہیں تو وہیں اہم اور فائدہ من چیزوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ اے موبائل میں مشغول ہونے والے کیا تو غیر اہم چیزوں میں مشغول ہو گیا ہے اگر بات یہی ہے تو سن قرآن ہدایت اس سلسلے میں کیا ہے قرآن کہتا ہے ایمان والے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ لغویات سے اور بیکار چیزوں سے کنارہ کشکینے والا ہوتا ہے لہذا جب بات یہی ہے ایمان والے کی شان بھی یہی ہے کہ وہ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور موبائل کے اندر دونوں چیزیں ہیں اہم چیزیں بھی ہیں غیر اہم چیزیں بھی ہیں فائدہ من چیزیں بھی ہیں اور نخصان دینے والی چیزیں بھی ہیں لہذا اے ایمان والے تیرے ایمان کا تقاضی میرے ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ غیر اہم چیزوں کو پیشے ڈال دیا جائے اور اہم چیزوں کو اپنے متعلے میں لاکر اور اہم چیزوں کو اپنے عمل میں لاکر یہ باور کرانا چاہیے کہ میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ میں غیر اہم چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکوں ابھی تو مجھے اپنی زندگی میں بہت ساری اہم چیزوں اہم باتوں اور اہم اخلاق اور کردار کو لانا ہے اس لئے غیر اہم چیزوں کی میرے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے غیر اہم چیزوں کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے